ویڈیو میک دوستو کیا حالے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو بہت نہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سینسر جو کل اس فلم کا ہوا ہے اس سینسر میں بھائی مطلب کہ کیا ان کا ریویو تھا میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں سٹینڈنگ او ویژن ملا ہے میرا بھائی سٹینڈنگ او ویژن انہوں نے فردر کیا بولا میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اور آپ کو پتا ہے ممبئی میں ایونٹ ہو رہا ہے میرا بھائی کیسا ایونٹ چل رہا ہے کیا کچھ نیو چیزیں ہیں نیو پوسٹر نیو لک بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو تو ساری چیزیں میں آپ کو کلیر کرتا ہوں مجھے مزہ سب سے زیادہ اس ایونٹ پر پتا ہے کس چیز پر آیا نا پرباز پر نا کمل ملک کچھ بھی نہیں مزہ مجھے پتا ہے تب آیا جب جو دپکا ہے جب انہوں نے سپیچ کی دپکا آئی مطلب کہ پریگننٹ ہے پیٹ ان کا باہر بھائی اب کیا کرتے ہو بس چھوڑ دو خیر پریگنٹ ہے وہ تو جب انہوں نے سپیچ دی سپیچ دے کے وہ سٹیج سے اترنے لگی تو افکورس کسی نے ان کا ہینڈ پکڑا اور وہ پرباز تھے ملک کے پرباز نے ان کا ہینڈ پکڑا ان کو آرام سی نیچے ہتارا جب وہ لیچے ہتارے تھے تو پیچھے سے ہم میں تھا بچان نے آگ گائز ان کو پیچھے سے آگ کر لیا تو یہ بڑا کوئی فنی اور کم مال کا مومنٹ تھا کہ ملک کے دیکھو نا وہ کہتے ہیں نا ہم اکثر کے ساؤتھ کے س سٹار الگ لیکن ابھی جب پرباز نے دیپکا کو ملک ہینڈ پکڑا اور نیچے ہتارا یار اتنا کوئی مزے دار وہ سین تھا اور پھر امیتہ بچان نے جب پیچھے سے پرباز کو ہے کیا تو ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بولی ووڈ سٹار ہے یہ کوئی ساؤتھ سٹار ہے نو بھائی صاحب نو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بھائی انڈین سوپر سٹار ہیں تو مزہ آگیا مجھے فردر اپ ڈیٹس پر چلتے ہیں بٹ اس سے پہلے و سبسکرائب کرلو ابھی تک نہیں کیا تو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں میرا بھائی خیر اچھا یہ جو کلپ ہے نا میں نے جو تیپکا کا بولا یہ اتنا وائرل ہوا ہے گائز کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اس کے بعد گائز سین یہ ہے کہ سامتنگ بگ کونٹینٹ ایک بار پھر بتا رہا ہوں ایک بڑا کونٹینٹ ویڈیو کونٹینٹ ریلیز ہونے والا ہے اس ایونٹ پہ اب گائز وہ کیا ہوگا جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تمہیں بھی یہ بڑا کونٹینٹ آپ کو دیکھنے کو مل بھی چکا ہو یا اناؤنسمنٹ ہو بھی چکی ہو میکرز نے اس کو سرپرائز رکھا ہے جو بائیسا پرباس کے ڈارلنگ فینس ہیں جو بڑے بڑے پیجز ہیں لاکھوں میں فولورز ہیں ان کو بھی نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز رکھا گیا ہے تو اب یہ کیا ہے جب آئے گا تو ہی گائز پتا چلے گا اس کے بعد پرباس کی لوگ یار ایک وہ تھا جب بھیروا اینڈ بججی ریویل ہوئی تھی تو بائیسا اب تب جو بھیروا کی لوگ یار بھائی اتنا یہ پیارا لگ رہا تھا بندہ یعنی کہ پیارا سا ہیر سٹیل بنایا ہوا تھا بیئر تھی اسی طرح کی جو کلکی میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور سمارٹ سی مطلب کے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی بلیک اوبر بھی ٹی شرٹ تھی اور پینٹ پہنی ہوئی تھی تو کئی نہ کئی مطلب کے بلکل سمارٹ اور دیکھو نا یار یہ پتا چلتا ہے رہا ایک ہوتا ہے کہ بھائیسا اب کوئی بہت بڑا سپرسٹار ہے لیکن لک دیک کو بی سمپل یعنی کہ کوئی گھمنڈ نہیں کہ میں نے اٹھارہ سو کروڑ دے رکھا ہے یہ وہ توہیز یہ جو سمپلی سٹی ہے نا تو کہیں نہ کہیں گائز یہ سب سے بیسٹ ہے اور اس سمپلی سٹی کی تعریف تو کمل حسن نے نمیتہ بچے نے بھی کی تھی کہ بھائی یہ بہت اور ایون کی جو بھی ایکٹر ایکٹریسز کام کر چکے ہیں پرباس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ سچ مچ کمال ہے اچھا مجھے نا دشا نظر نہیں آئی کیا پتا ہوں میری نظر نہیں پڑی خیر اس کے ر بھائی کمل حسن بھی ہیں امیتہ بچن بھی ہیں اور برباس بھی ہیں دپکا بھی ہیں دپکا بہت پیاری لگ رہی ہیں بلیک ڈریس میں اور افکورس بھائی سب ان کا انچویو چل رہا ہے ایک امپورٹنٹ چیز بھائی دو پوسٹر لگائے گئے ہیں وہاں پر ایونٹ پر چونکہ ڈورز ہوتے ہیں نا ڈورز پر لگے ہوئے ہیں یہ دو پوسٹر ہیں ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا کچھ پرابلم ہو سکتی ہے لیکن یہ دو پوسٹر ٹوٹلی یونیک ہے جو لوگ ایونٹ پر گئے ہیں گئیز انہوں نے یہ پکچر کھینچ کر سینڈ کی ہے اور بولا کہ بھائی یہ دیکھو پوسٹر بڑے کمال کے مطلب کہ آپ سمجھو کہ میکرز نے پوسٹر پر بڑا دہان دیا ہے زیادہ موویز میں کیا ہوتا ہے بس بنا دیا دیکھی جائے گی لیکن ادھر میکرز نے پہلے جو پوسٹر لائے وہ بھی اتنے کمال کے تھے اور اب بھی جو پوسٹر بھائی سب میرے پاس ادھر ہے میں آپ کو کیسے دیکھاؤں یہ بھی گئیز بہت کوپی رائ ایڈ کا ایشو نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر ضرور کا تھا لیکن بتا ضرور سکتا ہوں ایک سائٹ پر دیپکا ہے ایک سائٹ پر امیتہ بچن ہے اور بیچ میں پرباس ہے لیکن اس بار جو پرباس کی گئیز لوگ ہے نا وہ وہی ہے جو گئیز سب سے پہلے بہروا کا پوسٹر آیا تھا اس نے گلسز لگائی ہوئی تھی ایک سائٹ پر بیٹھا تھا اس میں اس پوسٹر میں گئیز فرنٹ پر لوگ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پوسٹر بھی باپ لیول ہے اس کے علاوہ گئیز جو پوسٹر ہے اس میں پرباس تھوڑے سی زخمی ہے اور ہیرس گئیز بکھنے پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں گئیز یہ پوسٹر بھی مجھے لگتا ہے کہ اپ کمنگ اور کیا پتا آج ریلیس کر دیا جائے اس کے علاوہ کمل حسن فلم کے بارے میں کیا بولتے ہیں ابھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں سارے ایکٹرز نے بہت کچھ بولا وہ میں سلولی سلولی آپ کو بتاتا جوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپ ڈیٹس جو جو مجھے مل رہی ہے تو بھئی کمل حسن کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پرباس کل حسنے لگے اور کہتے ہیں کہ پرباس کل بھی ملے میرا ہاتھ پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک بلیو نہیں ہو رہا کہ آپ میری فلم میں ہیں یعنی کہ یار یہاں سے دیکھو ایک ایسا بندہ جو کہ اٹھارہ سو کروڑ دے چکا ہے جس کی فلاپ فلم بھی اتنا کماتی ہے کہ آج کے ایکٹرز اگر اتنا کمائے تو ان کی وش ہے کہ ہماری فلم اتنا کمائے میرا بھائی نہیں کما پاتی یعنی کہ پرباس کی فلم جہاں پر فلاپ ہوتی ہے وہاں پر کئی ایسے سٹار ہے انڈیا کے بولی ووڈ کے ساؤتھ کے جن کی فلمز وہاں تک پہنچنے کی ابھی وش کرتی ہے بھ مجھے یقین نہیں آتا کہ بھئی آپ میری فلم ہے تو کہی نہ کہی اس بندے پر گھمنٹ جو ہے نا وہ ذرا سنی ہے اسی وجہ سے گئی یہ اس لیول پر ہے اور میں آپ کو بتا دوں فیوچر میں بڑے بڑے سٹارز کے بڑے بڑے لائن اپ ہیں یار دیکھو انٹی آر کا دیکھ لو یار آپ اگر پشپا کا دیکھ لو علو ارجن کا دیکھ لو بولی ووڈ میں آ جاؤ تو بھئی سلمان خان کا دیکھ لو آمیر خان کا بھی چلو دیکھ لو شارو خان کا دیکھ لو لیکن موسٹ ڈینجرس فیوچر کا ج تو لائن اپ آ رہا ہے وہ پرباسکار ہے بھئی سندیپ ریٹی وانگا بیٹا سپیریٹ کا سپیریٹ کی بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رکھئے بتاؤں گا آپ کو تو کلکی کے سینسر کی انفو نکل کر آئی ہے ایکسٹر آڈینری ویجولز یس تیریفک پرفارمیسز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کل پر سو میں نے آپ کو ایک ریویو بتایا تھا کہ بھئی مجھے اس ریویو پر بڑا بیلیو ہے اور اس بندے نے بھی جو ورٹس بولے سیم ٹو سیم ادھر ہی ہے سٹرونگ ایموشنز ایموشنز گوڈ انٹرٹینمنٹ میگا بلوک بسٹر آن دا وے اور ایک ریپورٹ ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ریپورٹ ٹرو ہے یا نہیں بٹ یہ جس سور سے آئی ہے وہ سورس بڑا تگڑا ہے ان کی اکورڈنگ بھائی سب سینسر میں جو باتیں ہو رہی تھی تو اس کو یو اے ریٹنگ ملی اینڈ چار سٹار ملے ہیں بھائی سب سینسر کی سینسر بورڈ میمبرز کی طرف سے فور سٹار یس میرا بھائی پرباس فوہو مومنٹ اینڈ ویجوال آر نیکس لیول ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ اینڈ سٹوری یار اور کہہ جائیے میرا بھائی تو مطلب کہ گئیس مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ بھائی اچھے دن واپس آ رہے ہیں کیسے باہو بلی ٹو کے بعد پرباس کی فلمز آئی رادی شام آئی ساہو آئی آدھی پروشائی سالار آئی ان چاروں کو ایون کے سالار کو تھوڑا سا اچھا ریسپونس ملا تھا یس لیکن کسی فلم کو بھی فل اچھا ریسپونس نہیں ملا تو گئیس اگر اس کو فل اچھا ریسپونس مل گیا ایک ہزار کروڑ کیسے ہوگا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اب بھی تک یہ فلم ایڈوانس بوکنگ وہ بھی آور سیز کی ریکارڈ کر چکے ون میلین ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ نورت امریکہ میں سب سے جلدی ون پوائن فائی ملین ڈالر ون پوائن فائی ملین ڈال اپنا باقی ہے بھائی تو مزہ آنے والا ہے میرا بھائی سو خیر جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹ مل دی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے جاؤں گا ویڈیو کو لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اگلی آنے والی ویڈیو میں تینکس فور ورچنگ